مہترم ناظرین اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لئے استغفار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لئے دعا کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کام نہیں آئی ایک حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا چھتا جان صرف کان میں بول دیجئے کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے اللہ سے حجت قائم کرلوں گا صرف کان میں بولنا تھا نماز بھی نہیں پڑھنی روزہ بھی نہیں رکھنا آخری وقت تو آئی وہاں دو گرو گنٹال بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بنبی عمیہ دونوں نے کہا ابو طالب کیا آپ اپنے باپ دادا کہ دین کو چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول لیتے لیکن یہ دونوں بھی بار بار دھوڑا رہے تھے بلاخر جب ابو طالب کی روح نکلی تو کہا میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں آپ غور کرتے ہوئے چلیں ابو طالب نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو کہاں چلے گئے جہنم میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا توہید والوں کے امام بن گئے آخر کیا ہوا ابو طالب نے جو کیا ان کو یہ تھا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب علیبان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر پتیس لولا انتو ایرینی قریشن یقولون انما حملہ لازالک الجزو لا اقررتو بہا اینک کہ بھتیجہ اگر قریش سے آر دلانے کا احساس نہ ہوتا دل میں تو میں تیری بات مال لیتا اور تیری آنکھ تھنڈی کر دیتا یعنی میں اسلام قبول کر لیتا لیکن مجھے لگتا ہے قریش خاندانی چیز کو لائیں گے اور آر دلائیں گے نہیں ابو طالب مر گئے تو وہ آر کن دلاتا اگر توحید کان میں بول کے مر جاتے تو اس کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں مردے کو کیا پتا چلتا ہے بول سکتے تھے لیکن آپ نہیں لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اما واللہ لا استغفرن لکا ما لگنہا انکھ اللہ کی قسم میں آپ کے لئے بخشش مانتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے سورہ توبہ کی ایک آیت اتر گئی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 113 نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مشرقوں کے لئے استغفار کرے گرچہ وہ قریبی رشدار بات واضح ہو چکی ہے وہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی ایک آیت اور اتری سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56 اس کے اندر غور کرے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَاء وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے اللہ جس کو چاہتا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی نبیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں بزرگوں کے بزرگ ہیں ان کی بھی شفارش اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو تالی کوئی حق میں قبول نہیں کی آپ غور کریں زندہ تھے تو تو دعا ہی مر گئے پھر بھی دعا کیے اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو توحید پر نہیں ہے ہمیں اور آپ کو ان کو آگ سے بچانے کے لئے کتنی کوشش کرنی ہے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ آگ میں جل رہے ہیں اور آگ میں جلنے کے لئے مر رہے ہیں توحید کی طرف بلانے والا نہیں ہے ہم مسلمان جو ہیں وہی ڈاکٹر ہیں وہ لوگ بیمار ہیں مریض ہیں جو توحید پر نہیں ہیں وہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈاکٹر لوگ پہنچی نہیں پا رہے ہیں روحانی ڈاکٹر لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو آگ کی حالت میں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیسے ہمیں اور آپ کو گوارہ ہے یہ گوارہ نہیں ہے اس لئے کوشش کیجئے اٹھئے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیے اور اس حدیث کو یاد رکھیے حقید توحید مضبوط کر لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش مشرقین کے حق میں کافر کے حق میں قبول نہیں ہوئی تو دوسرے جو لوگ چاہیں گے کہ ہم کچھ کر لے تو ایسا ہو سکتا ہے جی نہیں توحید سب سے ہم چیز اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پکرے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا